انڈیا میں آج بھی کوکنگ انڈسٹری کو پورش پردھان انڈسٹری ہی مانا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی شیف کے نام پر صرف سنجیف کپور یا رنویر برار کو یاد کرتے ہیں۔ بھلے ہی گھروں میں مہلائیں ہی کھانا بناتی ہیں۔ لیکن بعد جب ریسٹرون میں کام کرنے کے آتی ہے تو پورش آگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس منٹالیٹی کو ایک بھارتیہ مہلہ شیف نے توڑا ہے جن کا سفر ایک فارما جنرلسٹ کے طور پر شروع تو ضرور ہوا تھا۔ لیکن آج وہ مشلن سٹار جیتنے والی انڈیا کی پہلی فیمیل شیف بن چکی ہیں۔ جی ہاں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسٹر شیف انڈیا کے اتحاس میں شو کو جج کرنے والی پہلی فیمیل شیف گریما اروڑا ہے۔ دو جنوری 2023 سے سونی پر شروع ہوئے شو ماسٹر شیف انڈیا سیزن 7 میں پہلی بار گریما اروڑا شیف وکاس خننا اور رنویر برار کے ساتھ کنٹیسٹنز کے کھانے کو جج کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گریما اروڑا کون ہے اور ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا۔ گریما کا جنم 9 نومبر 1986 کو ممبئی میں ہوا اور 2023 کے حساب سے وہ 36 سال کی ہیں۔ ایک پنجابی پریوار سے آنے کی وجہ سے انہیں بچپن میں کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ ان کا کھانے کے پرتی پیار بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 90's کے دشک میں گریما کے پتا ان کے لیے ہمس اور رم بابا جیسی ڈشز پرپیئر کیا کرتے تھے۔ گریما کے پتا نے بھی کئی انٹرنیشنل ریسٹرونٹس میں کام کیا ہے اور کئی انٹرنیشنل لشز بھی بنائی ہیں۔ لیکن بعد میں وہ اپنے دیسی ونجنوں کے ساتھ ہی واپس لوٹ آئے۔ بچپن سے ہی گریما اپنے پتا کی کوکنگ جورنی سے کافی پربھاوت رہی ہیں۔ بات کرے گریما کی ایجوکیشن کی تو انہوں نے ممبئی کے جہند کالج سے ایک ریجویشن کیا اور بعد میں وہ ایک نیوز پیپر میں فارما جنرلسٹ کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس دوران وہ سنگاپور کی فن ٹرپ پر گئی اور وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی فیملی اور فرنس کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرما گرم کھانا بنایا۔ اور اچانک انہیں یہ فیل ہوا کہ وہ فوڈ کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تب گریما نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پیشن کے ساتھ جائیں گی اور انہوں نے نیوز پیپر کی نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد سال دوہزار آٹھ میں انہوں نے پیریس کے لی کورڈن بروک کلنری سکول میں انمیشن لیا اور وہاں پر اپنی کوپنگ سکیلز کو اور امپروف کیا۔ اور سال دوہزار تیرہ میں انہوں نے ڈینمارک کے کوپن ہیگن میں مشنل سٹار ریسٹرون نومہ میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا۔ جہاں گریما نے تین مہینے تک فیمس ڈینیش شیف رینے ریڈزپی اور گورڈن ریمسی کے انڈر ریکر کام کیا۔ اس کے بعد گریما نے سوچا کہ وہ اپنا خود کا ریسٹرون کھولیں اور انڈیا واپس آ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کی ملاقات فیمس شیف گگن آنند سے ہوئی جنہوں نے بینکک میں اپنے ریسٹرون کا پورا کچن سنبھالنے کا ذمہ گریما کو دی دیا۔ سال دوہزار سولہ میں گگن نے گریما کو انڈیا جا کر اپنا ریسٹرون کھولنے کا موقع دیا لیکن کسی وجہ سے یہ سمبب نہیں ہو سکا۔ پھر سال دوہزار سترہ میں ایک انویسٹر کی ہیلپ سے گریما نے بینککک میں ہی گگن آنند کے ریسٹرون کے سامنے اپنا خود کا ریسٹرون کھولا جس کا نام انہوں نے گا رکھا۔ ان کے ریسٹرون میں ٹریڈیشنل انڈین ٹیکنیکز کو یوز کر کے مورڈن ٹیسٹنگ منیو تیار کیا جاتا ہے۔ گریما کے کچن میں سات دیشوں کے اٹھارہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ان کا ریسٹرون لوگل تھائی انگریڈینز کے ساتھ پروگریسیو انڈین کیوزین سرف کرتا ہے۔ اپریل دوہزار سترہ میں اپنا خود کا ریسٹرون شروع کرنے کے بعد گریما دلو جان سے اس میں لگ گئی۔ وہ اپنے ریسٹرون کے کسٹمرز کو ایک مرٹی سنسری ایکسپیرینس دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک سال بعد دوہزار اٹھارہ میں گریما اور ان کے ریسٹرون گاہ کو ایک مشلن سٹار اوارڈ سے سمانت کیا گیا۔ یہ اوارڈ ان ریسٹرون کو دیا جاتا ہے جو ایکسپیکٹیشن سے پرے کھانا بناتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ شیف گریما مشلن سٹار اوارڈ جیتنے والی پہلی انڈین فیمیل شیف بن گئی اور ابھی تک انہیں چار بار اس پرسکار سے سمانت کیا جا چکا ہے۔ فروری دوہزار انیس میں بریٹین کی میڈیا کمپنی ویلیم ریڈ نے دنیا کی پچاس بیسٹ ریسٹرونٹس کی لسٹ بنائی اور شیف گریما کو ایشیا کی بیسٹ فیمیل شیف چھنا گیا۔ وہی گاہ نے ایشیا کی بیسٹ ففٹی ریسٹرونٹس کی لسٹ میں سولوہ ستھان پایا۔ اسی سال جون میں دنیا کی بیسٹ ففٹی ریسٹرونٹس کی لسٹ میں گاہ پہلے نمبر پر آ گیا۔ اگست 2019 میں گریما اروڈا نے انڈین کیوزین کے فیوچر پر اور زیادہ دھیان دینے کے لیے فوڈ فورڈ انڈیا نام سے ایک ابھیان شروع کیا۔ گریما چاہتی ہے کہ جب بھی کوئی ان کے ریسٹرن میں کھانا کھانے جائے تو وہ انڈیا کو ایک بر ضرور یاد کرے۔ فلحال گریما سونی کے شو ماسٹر شیف انڈیا سیزن سیون میں جج کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ بات کرے گریما اروڈا کی نیٹ ورٹ کی تو ان کی نیٹ ورٹ لگ بھگ چار سے پانچ ملین ڈالرز ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔